بسم اللہ الرحمن الرحیم عن طلحة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍ رَفِيقٌ وَرَفِيقٍ وَرَفِيقٍ یعنی فِي الْجَنَّتِ عُثْمَانِ رواح الترمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق یعنی جنت میں وہ عثمان ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں تیسرے خلیفہ راشد ہیں چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے حضرت خدیجہ تلکبراہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے تین ہجرتیں کی سب سے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت اپنی زوجہ محترمہ حضور کی لادلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پھر حبشہ میں یہ افواہ اڑ گئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ واپس آئے یہاں کے معلوم ہوا کہ حالات تو ویسے کے ویسے ہیں تو پھر دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو یہ تین ہجرتوں کا شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے اور ایک شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا حاصل ہے جو کائنات میں کسی امت ہی کو حاصل نہیں ہے یعنی نہ پہلی امتوں میں نہ اس امت میں کہ کسی ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعدی گرے کسی ایک شخصیت کے گھر میں اس کے نکاح میں آئی ہوں یہ شرف صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے اور اسی لیے ان کو زنورین کہا جاتا ہے یعنی دو نوروں والا اور نور سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دو نور نظر بیٹیاں گرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں تو بہت فضائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہیں ہمیں ہمیشہ صحابہ اکرام سے اہل بیعت سے یک سا محبت رکھنی چاہئے مسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن 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 بہت خوبصورت بھائی نے بیان دیا ہے یہ سنیں موسیقی موسیقی